اسلام علیکم ہم تم ڈیجیٹل پر میں ہوں آپ کا مذبان امتیاز شاد کراچی کے اندر بلدیاتی الیکشن اللہ اللہ کر کے ہوئے اور اس وقت جب میں وی لاغ آپ ریکارڈ کر رہا ہوں تو کراچی کے نتائج جو ہیں وہ ابھی تک جاری نہیں ہوئے یہ دس بچ چکے ہیں سوہو کے لیکن ابھی تک نتائج جو ہے وہ روکے ہوئے ہیں بنیادی طور پر کراچی کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی جو ہے ان کے حوالے سے تھا کہ ان کے درمیان ایک مقابلہ ہے چونکہ ایمکیوم تو میدان سے دور ہو گئی تھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ کراچی کے اندر جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ بڑے متحرک نظر آ رہے تھے اور کافی عرصے سے کام کر رہے تھے اور ہر ایشو کو اٹھا کر وہ میدان عمل میں نکل رہے تھے اور جس کے بارے میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ آئینے والے میر کراچی ہوں گے اور یہ ان الیکشن میں بھی یہ نتائج بھی یہ ثابت کر رہے ہیں جو جتنے چھوٹے موٹے نتائج جو تھوڑے بہت آئے ہیں اس میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ کراچی کے مہر منتخب ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ خدشات کا بھی سامنا ہے بہارال کچھ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی میدان مارے گی تو میں اس وقت بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ ممکن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ گراس روٹ پہ وہاں کراچی میں کوئی اتنی کام کرتی نظر نہیں آ رہی ہے اس کے ایم پی ایس جو ہیں اور ایم این ایس جو ہیں وہ کوئی اتنی زیادہ ورکنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں بہارال کراچی کے اندر جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا میر کراچی جو ہے وہ منتخب ہونا یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ صاحب کا کام ہی بہت زیادہ ہے اور وہ نظر بھی آ رہا تھا دوسری طرف پی ٹی آئی نے بہرحال نسبتاً جماعت اسلامی کوئی وہاں پر اتنا گراس روٹ پر کام نہیں کیا کہ جس سے آپ کو یہ ہو کہ یہ کوئی سیٹ بیک ہو گیا یا پی ٹی آئی بہت مار کھا گئی وہاں سے وہاں پی ٹی آئی کی نیجی طور پر جو تنظیمیں ہیں وہ بھی کوئی اتنی مترک نظر نہیں آئی ہیں لیکن پپلیس پارٹی جس طرح سے سیٹیں نکال رہی ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ کے وہ علاقے جو ڈوبی ہوئے بھی ہیں جو سٹل پریشانی میں ہے اور جہاں لوگ جو ہیں وہ پپلیس پارٹی کے نمائندگان کو ذمہ داران کو ڈھونڈ دے پھر رہے ہیں وہاں سے پپلیس پارٹی کا سیٹیں نکال جانا یہ بہرحال ایک بہت بڑی خبر ہے یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی جھلو بھلو پھر آ گیا ہے اور کوئی تماشا وہاں پر جو سیاسی بنایا جاتا ہے وہاں پر کچھ کیا گیا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ نتائج جو ہیں وہ تاخیر سے آ رہے ہیں بہرحال یہ اگلے چند گھنٹوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی ایک اور خبر جس کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے کہ عمران خان کو لے کر اس وقت ملکی سیاست کے اندر وہ عجیب و غریب چکی چڑی بنی ہوئی ہے عمران خان کو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ڈر رہا ہے اور پنجاب کی اسمبلی نہیں توڑے گا اس کو گرفتاری کا ڈر ہے اب عمران خان نے پنجاب کی اسمبلی بھی توڑ دی اور کے پی کے کی اسمبلی بھی منگل والے دن جو ہے وہ توڑنے جا رہے ہیں تو اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمران خان جی اب اسٹیبلشمنٹ کے حق میں باتیں کر رہے اور بھی یہ کر رہے اور عمران خان آپ تمام سیاسی جگاڑیوں کو وہ ایک طرف پھینک چکا ہے اور عمران خان جو ہے وہ ساروں کو چاروں شانے چٹ کر چکا ہے اور عمران خان جو ہے وہ سیاسی طور پر لنگڑا لولا کر چکا ہے تمام سیاسی قیادت کو جو بڑے ترم خان بنے ہوئے تھے اب سیاسی قیادت ہمیں پاکستان کے اندر کوئی اگر نظر بھی آتی ہے تو وہ عمران خان کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتی ہے تو عمران خان جو ہے وہ سیاست کے میدان میں ان کے ذکر کے بغیر جو ہے وہ سیاسی پاکستان کی جو جمہوری نظام ہے وہ ادھورہ نظر آتا ہے عمران خان نے واضح چیلنج کیا ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میرے بغیر مجھے مائنس کر کے آگے بڑھ لیں گے تو پھر بڑھ کر دکھائیے اب عمران خان جو ہے وہ اگر وزیراعظم شباز شریف کے لیے بھی وہ صدر پاکستان کو جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو پھر بات تو وہی آگئی کہ قصہ ناتمام بنیادی طور پر سیاست کے اندر جو قصہ ناتمام تھے وہ ان کا قصہ تو ختم شد اس کی وجہ یہ ہے کہ دو سیٹوں پر کھڑی یہ سیاست جو ہے چونکہ شباز شریف کو عمران خان کا متبادل کے طور پر جب پیش کیا گیا تو قوم نے اس کو مزاق جانا قوم کو سمجھ آگی کہ یہ کیا مزاق ہے کہ کہاں عمران خان کا قد کاٹ سیاسی طور پر اور کہاں شباز شریف کا تو بارحل یہ ایک عجیب سا تماشا تھا دنیا نے بھی ہماری طرف کوئی توجہ نہیں کی یہ ہمیں جو لولی پاپ دیا جا رہا ہے کہ نظام ایس اتنا بڑا بلنڈر کیا گیا ہے سیاسی طور پر پاکستان کی سیاست میں کہ معیشت جو ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے اس وقت پوری دنیا ہماری طرف متوجہ نہیں ہے دنیا ہماری طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے عمران خان جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ گزشتہ ماضی کے اندر جو غلطیاں کرتی آئی ہے وہ غلطیاں نہ دہرائے وہ عمران خان ہو یا کوئی بھی شخص ہو وہ کسی کے لیے کوئی کام نہ کریں ہاں ملک کے اندر اگر کوئی جو ہے وہ رشوتستانی کا بزار گرم ہے اور ملک کے اندر لوٹ مار جو ہے وہ روج پر ہے اور بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے تو وہاں پر بہارحال ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے تو یہ باتیں جنمن ہیں وہ اس میں عمران خان اس لپیٹ میں آتا ہے یا کوئی بھی آتا ہے تو اس کو بہارحال قیفر کردار تک پہنچنا چاہیے لیکن عمران خان کے اوپر صرف یہ الیگیشن لگا کہ آپ عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتے میں دو چار دوستوں کے کالمز بڑھ رہا تھا وہ ہر طرح سے گھما کے بات کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان ادھوری بات کر رہے ہیں وہ پورا سچ نہیں بول رہے ہیں عمران خان تو خود کہہ رہا ہے کہ میں پورا سچ بولوں گا تو ملک کے اندر تباہی آ جائے گی میں کسی صورت ریاست پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانا جاتا اس لئے میں پورا سچ نہیں بولوں گا جھوٹ میں بول نہیں سکتا اور سچ میں بولنا نہیں چاہتا یہ عمران خان کا واضح موقف ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان جذبات میں آ کر وہ باتیں بھی کر دے کہ عمران خان جو ہے اس کو وہ ریاست کو نقصان پہنچا دے تو ایسا عمران خان نہیں کریں گے اگر وہ اتنے کمزور سیاست دان ہوتے تو پھر اب تک وہ مار کھا چکے ہوتے اب تک جتنے بھی آپ کو جب سے ان کو اقدار سے نکالا ہے عمران خان ہر سٹیپ پر مات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ان تمام سیاسی ترم خانوں اور پندتوں کو جو پتہ نہیں کیا کیا پتے جو ہے وہ بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان سب کی بساق جو ہے وہ لپیٹ کر رکھ دیا عمران خان نے اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ وقتی طور پر عمران خان کا ایک جو ہے وہ شورت اور یہ وہ دیکھئے عمران خان نے جس گراس روٹ پہ کام کر لیا ہے جس طرح سے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے ہیں اب وہاں سے نکالنا اتنا آسان نہیں ہے یا تو پھر کوئی عمران خان کا متبادل لے کر آئے پھر ہو سکتا ہے کہ عمران خان لوگوں کے ذینوں اور دلوں سے نکل جائے یہ جن کو لا کر آپ مقابلہ کر رہے ہیں عمران خان سے یہ لوگ جو ہیں وہ ذینی پستی کا شکار ہیں ان کو مال و دولت کی فکر رہتی ہے یہ لوگ اپنی تمام کشتیاں جلا کر میدان میں نکلنے والے نہیں ہیں یہ اپنی کچھ پتے چھپا کر رکھنے والے لوگ ہیں ایسے لوگ اس شخص کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں جو تمام کشتیاں جلا کر بیٹھا ہے اور جس کو فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور میرے پاس ہے کیا اور میرا نقصان کیا ہو جائے گا جس شخص کو یہ فکر ہی نہیں ہے نہ سیاسی نہ معاشی ٹینشن ہے تو وہ شخص کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ ایسے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں جن کا مال و دولت جو ہے اس کے امبار لگے ہیں اور وہ پھر بھی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ریاست پاکستان کے اندر ایسے افراد موجود ہوں جن کی جائدات جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو اور جن کے پاس مال اتنا ڈالروں کی شکل میں پڑا ہو کہ پاکستان کے اوپر جو کرزہ ہے وہ بیس دفعہ اتارا جا سکتا ہے اور وہ لوگ لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں اور اپنے پیسے کو ہوا تک نہ لگاتے ہوں ایسے لوگ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اس شخص کا جس شخص نے سارا کچھ قربان کر دیا پاکستان کے اوپر یہاں پہ کوئی اور ہوتا گولیاں لگی ہوتی ہیں اور وہ تماشا بنا کر پھر رہا ہوتا عمران خان نے تو اس چیز کو بھی ایک ہی طرف کہا کہ دیکھیں میں ملک کا سابق وزیراعظم ہوں اور میری ہی درخواست پر عمل نہیں ہو رہا اور میری ایف آئی آر نہیں کٹی جاری ہے جو میری من پسند ہے جو میں چاہ رہا ہوں تو پھر وہاں دوسرے لوگوں کو کیا انصاف ملے گا ایسے میں ساری امیدیں جو ہیں وہ اس وقت عوام کی جو سوچ ہے وہ یقیناً عمران خان کی طرف جاتی ہے عمران خان ملک کو کس طرف لے کر جاتے ہیں یہ ایک بات کا قصہ ہے اس وقت تک لوگ جو ہیں وہ عمران دیکھیں وہ آپ کسی کو کچھ اس کے بارے میں رائے دے کر اور اس کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھال کے اور اس کی کردار کشی کر کے آپ اس کا قد چھوٹا نہیں کر سکتے اس طرح سے آپ کا قد چھوٹا ہوتا ہے کبھی یہ نہیں ممکن ہے کہ بونے لوگ جو ہیں وہ بڑے قد کے لوگوں کو مار گرائیں گے بڑے قد کے جو لوگ ہوتے ہیں جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کا ایک وی ان ہوتا ہے گزشتہ دنوں ایک اور بھی بڑی سوشل میڈیا کے اوپر ہوا قاسم علی شاہ صاحب کو لے کر قاسم علی شاہ صاحب ایک بڑے اہم آدمی ہے اس معاشرے کے اندر بڑا ان کا کردار ہے بڑا کنٹریبوشن ہے ان کے ساتھ اچھی تعلق داری ہے دوستی بھی ہے لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ قاسم علی شاہ صاحب اتنے زیرک انسان اتنے سمجھدار انسان ان سے یہ غلطی ہو کیسے گئی حالانکہ وہ بعد میں انہوں نے کچھ وضاتے بھی کی ہیں کہ میرا مقصد یہ نہیں میرا نکتہ نظر یہ نہیں ہے لیکن جو بہارال قاسم علی شاہ صاحب کا وہاں بیٹھنا اور جس طرح سے وہ گفتگو کر رہے تھے اور پھر جو انہوں نے وہاں پر ڈیمانڈ کر دی کہ مجھے سیاست میں اور پھر یہاں تک کہ ایک ہلکہ بھی ڈیسکس کر گیا کہ مجھے اس ہلکے سے اگر ٹکٹ مل جائے یعنی کہ اس کا مطلب تھا کہ وہ ذینی طور پر تیار بیٹھے تھے کہ میں نے یہ بات کرنی ہے اور اس طرح سے میں نے سیاست کے اندر انٹری مارنی ہے یہ کچھ لوگوں کا نکتہ نظر ہے لیکن میں جاتا کہ ان کو جانتا ہوں وہ بہارال ان چیزوں سے اوپر کے آدمی تھے لیکن دیکھیں غلطی انسان سے ہوتی ہے یا ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کی جو بنیادی خواہش ہے وہ اوپر کر باہر آگئی ہو اور اس نے سوچا ہو کہ یار یہ موقع ہے اس پر بات کر لی جائے اور ٹکٹ لے لیا جائے شاید بعد میں موقع نہ ملے لیکن وہ اس کی بہارال وضاتے بھی دیتے پھر رہے ہیں لیکن انہوں نے ایک دو باتیں بیٹھ کر جو ٹی وی چینلز پر کر دی ہیں ایک تو عمران خان کے گھر کو لے کر کہ جو گھر کو نہیں سنبھال سکا وہ اس نے ملک کیا سنبھال لیا ایک تو یہ بات کرنا ان کا نامناسب سی بات تھی بارال یہ حضم نہیں ہوئی لوگوں کو اور دوسرا جو ہے وہ عمران خان کو اکڑو کہہ دینا اکڑ خان کہہ دینا یعنی اس طرح کے جملے یہ مجھے توقع نہیں تھی اور پھر ادھر سے یہ بھی اوپر سے اب بات کرتے جانا کہ جناب عمران خان جو ہیں میں نے بھی ووٹ کیا میری فیملی نے بھی کیا اور آئندہ بھی ہم کریں گے اور ایک ہی لیڈر ہے ملک کے اندر یہ جو کنفیوز سٹیٹمنٹس دے دی ہیں قاسم علی شاہ صاحب نے یہ بہرحال ان کی شخصیت کو ڈیمیج کر گئی ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے فالوز ہیں بہت ان کے چاہنے والے ہیں اور ان کے اوپر بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ میڈیا میں آگئی ہیں تو اس پر سوالات تو اٹھیں گے قاسم علی شاہ صاحب کیونکہ خود ایک موٹیویشنل سپیکر ہے اور وہ سمجھتے ہیں اس بات کو انہیں معلوم بھی ہونا چاہیے کہ جب آپ پبلک فگر بنتے ہیں اور آ کر وہاں پر کنٹرو ورشی باتیں کرتے ہیں تو پھر لوگ آپ کے منفی پیلوں کو بھی سامنے لے کر آتے ہیں اور پھر جب سیاست کی بات کرتے ہیں تو پھر سیاست اور جمہوریت کا تو یہ حسن ہے کہ پھر آپ ایک بات کرتے ہیں تو دس باتیں سننے کا آپ میں حوصلہ بھی ہونا چاہیے یقین ان باتوں کی وضاعت اور جواب تو قاسم علی شاہ صاحب خود ہی دیں گے تو یہ ایک ضمنی سی بات ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک طفان برپا ہے اگر کوئی قاسم علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ بات ان سے میں بھی کروں گا کہ آپ جیسے بڑے آدمی کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی یہ بہرحال ان سے ایک غلطی ہو گئی یا جذبات میں آ گیا یا بہرحال کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کسی ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے might be possible یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ تو ان سے مل کر ہی بات ہو سکتی ہے سیاست کے جو پہلو ہیں ان کو مدر نظر رکھتے ہوئے آپ کو پھر تھوڑا سا ظرف بھی بڑا کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہاں کی سیاست کے کوئی ڈانیمکس ڈیفرنٹ ہیں یہاں کا سیاست کا جو رجحان ہے وہ ذرا مختلف ہے اگر آپ بات کرتے ہیں سیاست میں خالی شورت کو لے کر تو شورت کا پھر نتیجہ اس وقت کراچی میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امران خان کی پاپولیٹی کا تو وہاں پہ ووٹ اس قدر نہیں پھر پڑ سکا اس کا مطلب ہے کہ کچھ گراس روٹ پر بھی کام کرنا پڑتا ہے یعنی اگر کاسم علی شاہ صاحب کے کچھ فالوئرز ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ووٹ بینک کے اندر کنوائٹ بھی ہو جائیں گے تو یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں سیاست کے اندر تو آپ کو اوپر آنے کے لیے پھر بہت ساری چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے گراس روٹ پر جا کر کام کرنے پڑتے ہیں لوکل افراد جن سے ووٹ لینا ہے ان کے پاس جانا پڑتا ہے ان سے تعلق داریاں بنانا پڑتی ہیں تو بہرحال یہ کاسم علی شاہ صاحب وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ اس کی کیا وضاعت کریں گے لیکن کراچی کے اندر جو نتائج آیا ہیں وہ بلکل کوئی بڑی خبر نہیں ہے کیونکہ کراچی کے اندر یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرمان صاحب جائے ہیں ان کا ذاتی طور پر بہت بڑا کام ہے اور ہر معاملے میں وہ پیش پیش نظر آتے ہیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے بہت عرصے سے وہ کام کر رہے ہیں اور ایسے لوگ جو ہیں ان کا آنا بڑا ضروری ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فلان پارٹی سے ہے یا فلان پارٹی سے ہے کوئی ایک فرد جو ایک فگر ہوتا ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور حافظ نعیم الرمان صاحب جو ہیں وہ قابل قبول ہیں کافی حلقوں میں بھی اور ان کا کام بھی ہے اور اماندار شخص بھی ہیں تو ایسے شخص اگر کراچی کے میر بنتے ہیں تو یہ کراچی کے لیے بہت بہتر ہوگا اپنے اس میزبان کو اجازت دیجئے اپنے چینل کا بھی خیار رکھیے گا پاکستان پائند آباد